جائمہ تا دی جائمہ کمکیا کمکہ وردے دیوی نیل پرت واسنی تم دیوی جگت ماتا یونی مدرے نمستو دے کمکہ کام سمپنے کامشوری ہر پریے کامنام دے ہی میں نتیم کامشوری نمستو دے کام دل کام روپستے سبگے سر سے بیتے کرومی درشن دے ویم سر کامار صدیت اوم مہشانی مہامائے چامنے منڈمالینی آیو آرگ یا ایشوری دے ہی میں دیوی پرمیشوری اوم جہنتی منگلا کالی بھدر کالی کھپالینی درگا چھما شیوہ دھاتری سواہا صدہ نمستو دے اوم ترمنگل مانگلی شیوے سروہ سادی کے شرن نیترمب کے گوری نارائنی نمستو دے درگتی ناشینی درگا جائے جائے کالوی ناشینی کالی جائے جائے مہا لکشمی نمستو بھیم نمستو بھیم سریشوری حری پریے نمستو بھیم نمستو بھیم دیانی دی کالی کالی مہا کالی کالی کے پاپ ناشینی کھڑک ہستے منڈ ہستے کالی کالی نمستو دے کالی کالی مہا کالی کالی کے پرمیشوری سروہانند کری دے وی نارائنی نمستو دے نیرہارہار دھن سار سدھاکرم بھاگ لیانام دھاکنک جمپک دھاں بھوشیام اٹھوکمین کو جگم منو حرانگی وانی نما میمان چاہ وچھا بھی بھو دے اوم ریم دن درگائی نمہ یا جل جل پرجل اگنی روپائی اوم اوم ریم سرم جانا دیوی نمہ دیوی پرپرنات آتی حلے پرسید پرسید ماترگ جو کھلشی پرسید وشویشوری پاہی وشوانتا مشوری دیوی چراش رشی چوبم کرو تی کلیانم آرگیاں دھن سمبدا شتر بدھی وناشا دی پجوتی نمہ سرے یونی ماتر شری رائے کنجی واسینی کامدہ رجسورا مہا تے جا کاماکشی دھیائے دامتھدا یا دیوی سربھو تے شو لکشوی روپین سستدہ نمتہ سرے نمتہ سرے نمتہ سرے نمتہ سرے نمتہ سرے نمتہ سرے نمو نمہ مہا بھگوٹی جگت جننی آپ کے کشٹہرے دکہرے پاپہرے تاپہرے سنتاپہرے داردہہرے اور سنکٹہرے دیو رادہ ٹوشٹ کی طرف سے ستیوانی کی پرستو تھی نو درگا میں جوارے کیسے لگائیں یہ بھی ایک رہسیمہ پرشن ہے اور جواروں کا ویسرجن کہا کرنا چاہیے منوشی اس میں بھی گلتی کرتا ہے جو سادھک منوشی ہوتا ہے وہ اس پرکریہ میں بھی گلتی کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے یہاں پہ آنے والی دیوی دیوتا یا جو شکتی آتی ہے پون آتی ہے شریر کے اندر وہ اتنا اچھے سے جباب نہیں دے پاتی ستی جباب نہیں دے پاتی کئی بار بولتی ہے جھوٹ نکل جاتی ہے ان کا کارن سپھ آپ کی گلتی ہوتا ہے تو اس کارن میں گلتی بلکل بھی نہ کریں جن جن منوشیوں کے یہاں پہ آنے چاہے جو پندہ ہو پجاری ہو بھگت ہو گوپا ہو گنیا ہو یا پھر جو منوش اپنے گھر میں دیوی ماں کی کرپا پرابتی کے لیے جوارے لگاتا ہے ان جواروں کے بارے میں بہت سے پتی پتہ سے جانے لگاتے ہیں تو ایک دن پہلے یعنی اماوسیہ کے دن کسی بھی پویتر اسطحان پہ یعنی ندی میں تالاب میں اسنان کرنا چاہیے اس بات کا اوشید دھان رکھیں اور اسنان کرنے کے دوران ہی ماں بھگوتی جگت جننی کے جو بھی اسر ہوتے ہیں شستر ہوتے ہیں تلوار ہو گیا تریشول ہو گیا کھڑک ہو گیا جو بھی اسر شستر ہوتے ہیں ان کو بھی وہاں پر اسنان کرانا چاہیے اور وہیں سے جس جگہ اسنان کیا ہے وہیں سے ہی جل لے کر کے آنا چاہیے اور اسی جل سے جوارے پہ جل چھڑکنا چاہیے اور کلش میں بھی وہ ہی جل بھرنا چاہیے جب کلش کی اسطحابنہ کرتے ہیں اور جس جگہ جس ندی میں جس گھاٹ پر یا پھر جس تعلام میں آپ نے اسنان کیا ہے اسی اسنان پر جس جگہ سے اسنان کیا اسی جگہ پر جواروں کا ویسرجن کرنا چاہیے یدی آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ گلتی کر رہے ہیں اب آپ کہیں گے ہمیں تو بھگوٹی نے ایسا بتایا نہیں جو شکتی آتی اس نے نہیں بتایا کہ یہ بھی کوئی گلتی ہوتی ہے پرنتو یہ بھی واسطہوں میں گلتی ہوتی جس جگہ سے ماں بھگوٹی جگت جننی کو آپ نمترن دے کر کے بلا کے لاتے ہو نو راتری کے لیے اسی جگہ واپس اس کو ویسرجن کرنا چاہیے ایسا نیم کہا گیا ہے تو جواروں کے سمبن میں نیم یہ ہے کہ اس وقتی کو جو جوارے لگانا چاہتا ہے یا لگاتا ہے اسے پہلے تو کسی بھی پویتر ندی میں یا کسی گھاٹ پر یا پھر کسی تعلام کے کنارے کسی نہر میں اسنان کرنا چاہیے اور جس جگہ اسنان کیا وہیں پر ہی جواروں کا ویسرجن نومی کے دن اوشی کر دینا چاہیے نومی کے بعد ویسرجن نہیں کرنا چاہیے کسی بھی حالت میں نومی کے دن ویسرجن ہو جانا چاہیے کیونکہ ماں بھگوٹی جگہ جننی نومی کو کنیا پھویتر ہونے کے بعد میں اس کی بیدائی ہو جاتی ہے جواروں پر جو لگاتے ہیں کھیت بوتے ہیں ان کے اوپر کسی دوسرے منوشی کی چھایا نہیں پڑنا چاہیے ایسی جگہ ان کھیت بونا چاہیے جوارے لگانا چاہیے پانچ دن تک یعنی پنچی میں کے دن ان جواروں کا درشن کرنا چاہیے ان جواروں کو لگاتے سمیں کھیت بوتے سمیں پان کے پتے سے پون روپ سے ڈھک دینا چاہیے اور تھوڑا تھوڑا جل سنچن پرتی دن پوجن ارچن کرنے کے بعد ہی جل سنچن کرنا چاہیے روزانہ ان کھیت کی جواروں کی آرتی اتارنا چاہیے ہو سکے تو نیبو کی بلی دینا چاہیے کپور جلانا چاہیے اور ناریل کی بلی بھی دینا چاہیے پانچوے دن جس دن درشن کرتے ہیں ماں کو جگہ جننی کو جو پرکرتی کے روپ میں آتی ہے ان کو پان کا بیڑا اوشی چڑھانا چاہیے کیونکہ پانچوے میں کے دن بہت ویشیس دن ہوتا ہے پانچوے میں کے دن ہی جواروں کا جو درشن کرنا چاہیے ان کو درشن کرانا چاہیے پانچو شد سوچ اور پویتر عوستہ میں ہی درشن کرائیں میں بار بار کہتا ہوں نو راتری میں سدتہ سوچتہ پویتتہ کا بہت دھیان رکھنا چاہیے انتہ پرکرتی جگہ جننی ناراج ہو جاتی ہے نو راتری میں نو دن تک ماں کی سیوہ کرنے کے بعد میں ویدی ویدان سے جواروں کو اٹھانا چاہیے اٹھانے کے پہلے بھی نو دیویوں کے نام سے نو نیوو کی بلی دینا چاہیے نو ناریل کی بلی دینا چاہیے آرتی کرنا چاہیے ان کو چنری شنگار کا سامان مٹھائی پان کا بیڑا کپور لونگ یہ عوشتی چڑھانا چاہیے اور اس کے بعد میں جس جگہ جننی کے جوارے لگائے تھے وہاں سے اٹھانے چھمیں یدی مک گیٹ ہوتا ہے تو مک گیٹ پر بھی بلی دینا چاہیے پہلا تیرہے چورہے پر بھی بلی دینا چاہیے اور پھر ان کو لے کر کے جانا چاہیے یہ جواروں کے سمبند میں نیم ہے یدی ان کا پالن کروگے تو آپ کو ماں بھگوتی جگہ جننی کی کرپا اچھی طریقے سے پرابط ہوگی جوارے لگانا ایمپارٹنٹ نہیں ہے ان کی سیوہ بھاو کرنا وہ ایمپارٹنٹ ہے کہ آپ ان سے کتنا پریم کرتے ہو اور جگہ جننی کی کوئی بھی پوجہ کریں اس کے اندر پان کا بیڑا کپور اور لونگ اور شنگار کا سامان اور چندری چڑھانا اتین تاوشک ہے بنا ان سامان کے ماں جگہ جننی کی پوجہ نہ کریں نو راتری میں جواروں کے پاس بیٹ کر کے ہی سری دلگا سبسطی کا پاٹ کرنا چاہیے منتروں کا جب کرنا چاہیے اکھن دیپک کا دھیان رکھنا چاہیے اور میں پنہ بول رہا ہوں کوئی بھی اشد اسری ماں سکھ دھم سے یکت اسری رجسولہ اسری سوتک پاتک والی اسری ان جواروں کے نزدیک نہیں جانا چاہیے اس بات کا دھیان رکھیں انتہ جواریں بگڑ سکتے ہیں آپ کی ماں سکستی بگڑ سکتی ہے اور آپ کو نقصان ہو سکتا ہے جواروں کو ویسرجن کرتے سمیں ویسرجن کے پہلے بھی گھاٹ پر جہاں سے ان کو نیمنترن دے کر کے آئے تھے وہاں پر ان کی بھی پوجن ارچن کرنا چاہیے اور ویسرجن کرتے سمیں جواروں میں سے کچھ جواریں پانی میں ڈوبانے کے بعد ہاتھ سے نکال لینا چاہیے وہی آپ کی اصلی پونجی ہوتی ہے وہی آپ کی محنت ہوتی ہے اور گھر پریوار کے سدستیوں کو اس میں سے ایک ایک دیشہ اوشی دینا چاہیے پرسات سرو یا پھر اس ریشے کو اپنی تھیجوری میں رکھنا چاہیے دھن دھانے سے پریپورن رکھ کرنے کے لیے کہ بھگوطی جگہ جننی آپ کو دھن دھانے سے پریپورن رکھے یعنی جواریں لگاتے ہیں اور جواریں لگانے میں کوئی گلتی ہو جاتی ہے چھوا چھوٹ ہو جاتی ہے کم جواریں آتے ہیں آدھے جواریں آتے ہیں یا پھر جواریں اگدے ہی نہیں ہو تو مان کر کے چلو آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی اگلے چھ مہینوں میں بھینگ کر انشتہ آنے والا ہے یہ چیز کا سچکانک ہوتا ہے اس نے جواروں کا بہت دھیان رکھیں اور بہت ساؤدانی سے جواریں لگانا چاہیے انیتہ آپ کی سادنہ بھنگ ہو سکتی ہے آپ پاگل بھی ہو سکتے ہو آپ دریدری بھی ہو سکتے ہو اور جواریں کے بعد میں آپ کے گھر میں موت بھی ہو سکتی ہے جواریں لگانا کوئی کھیل نہیں ہے ان کا بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے انیتہ مانو یا نہ مانو ہمارا دھرمتہ آپ کو گیان دینا جس کا پریوک کرنا یا نہیں کرنا آپ کے سوہ ویویک پر نربھر کرتا ہے یہ لئے آپ کسٹ نہیں چاہتے ہو میں اپنا دھرم نبھا رہا ہوں کہ آپ کو کسٹ نہیں آئے میں چاہتا ہوں آپ سکھی رہیں سوست رہیں پرسند رہیں اور ماں بھگوطی جگت جنی کی سیوہ کرتے رہیں انیتہ آپ کو ہوگی کسی نے جادو ٹونا کر دیا اس لئے ہماری یہاں جوارے نہیں آئے سیدھا سیدھا الجام تانترک لوگوں کے اوپر لگاتے ہو اپنے دشمن کے اوپر لگاتے ہو اپنے پڑوسی کے اوپر لگاتے ہیں یا آسفاس کوئی تانترک ہے یا وہ بھی سادنا کرتا تو اس کے اوپر الجام لگاتے ہو کہ اس نے کوئی جو کوئی جادو ٹونا کر دیا کہ میری یہاں جوارے اچھے نہیں آئے تو کسی پر بھی الجام لگانے کے پہلے نیم کانون کا پالا نہ بش کریں اور اپنی سرکشہ رکھتے ہوئے اس اسطحان کی سرکشہ رکھتے ہوئے جوارے لگانا چاہیے جائے ماں تا دی جائے ماں کا مکھیا ماں بھگوٹی جگت جنی آدھی شکتی بھاوانی آلہادینی شکتی کسٹنیوارینی دکھنیوارینی میشا سور مردنی چند منڈ ناشینی سیہ وائینی بھاپ ناشینی شمب نی شمب مردنی مجھو گیٹ بھانتری رکش بیجوی ناشینی دھومر لوچنسان انتری کلیش ناشینی سرو ستر ناشینی سرو ستر گھادیری مہا مایا کا مکھیا آپ کو سکھی رکھے سوست رکھے پرسند رکھے سکھ سمردی اور شانتی دے سروے بھاوانتو سکھینا سروے سنتو نیرامیا سروے بھدھانی پشنتو ماں کشید دکھ بھاگ بھاوی لوکا سمستا سکھینو بھاوانتو لوکا سمستا سکھینو بھاوانتو لوکا سمستا سکھینو بھاوانتو اون شانطی 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 موسیقی